ہیلو دوستو اکشہ ون چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواغت ہے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ڈاغ مین کو دیکھے جانے کی دوست سچی گھٹنا ہے پر دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ڈاغ مین نام کے اس خطرناک جیو کے بارے میں تھوڑی جانکاری دے دینا چاہوں گا دراصل ڈاغ مین ایک بڑے سے کتے یا بھیڑیے جیسا جیو ہوتا ہے جو کی انسانوں کی طرح دو پیروں پر بھی چل سکتا ہے کہ ویر وولف ایک انسان ہوتا ہے جو کی کسی شراب پر کارن یا پھر لائیکن تھروپی کے جریعے روپ بدل کر انسان سے ویر وولف بنتا ہے جبکہ ڈاغ مین ایک کرپٹڈ کریچر ہے جو کی ہمیشہ ایک ہی روپ میں رہتا ہے ابھی حال ہی میں امریکہ کے ٹیکسس راجی کے ایک چڑیا گھر میں ڈاغ مین جیسے ہی ایک جیو کو دیکھے جانے کی گھٹنا ہوئی ہے یہ اس جیو کی اصلی فوٹو ہے جو کی ابھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویسے میں یہ پکے طور سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی اصلی ڈاغ مین ہے یا پھر کوئی انسان نکلی ڈریس پہن کر گھوم رہا ہے ویسے میں ڈاغ مین کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اپنے اس ویڈیو میں میں نے ڈاغ مین کے بارے میں بہت ہی اچھی جانکاری دے رکھی ہے تو اگر آپ میں سے کسی کو بھی ڈاغ مین کے بارے میں زیادہ جانکاری چاہیے تو آپ میرا پرانا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا خیر اب میں آپ کو سناتا ہوں ڈاغ مین کو دیکھے جانے کی دو سچی گھٹنا ہے یہاں پر دوستوں میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے آخری میں میں نے ایک آڈیو کلپ بھی لگا رکھی ہے وہ آڈیو کلپ دراصل ایک ریکارڈنگ ہے جو کی امریکہ کے مشیگن راج میں دو لوگوں دوارہ پولیس کو کی گئی ایک امرجنسی کال کی ریکارڈنگ ہے ان دونوں لوگوں کا سامنا ایک اصلی ڈاغ مین سے ہو گیا تھا اور پولیس سے جب ان کی بات چیت چل رہی تھی اسی دوران ڈاغ مین نے ان دونوں لوگوں کے اوپر حملہ بھی کر دیا تھا تو ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھئے گا اور اس آڈیو کلپ کو بھی جرور سنیے گا ڈاغ مین کو دیکھے جانے کی جو پہلی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ریڈٹ پر پیسفول ٹیچر نام کی ایک یوزر نیم والی مہیلہ نے پوسٹ کی تھی اس مہیلہ نے بتایا تھا کہ یہ گھٹنا بلکل اصلی ہے اور اس گھٹنا کے دوران ایلین کے جہاج یعنی کی یو ای فو کو بھی دیکھا گیا تھا خیر اب آگے میں آپ کو یہ پوری گھٹنا اسی مہیلہ کے نجریے سے بتاؤں گا جس نے یہ گھٹنا پوسٹ کی تھی آج میں آپ کو جو گھٹنا بتانے جا رہی ہوں وہ بلکل سچی گھٹنا ہے یہ گھٹنا میرے بائی فرینڈ اور میرے ساتھ ہوئی تھی یہ گھٹنا ہمارے ساتھ امریکہ کے آئیووہ راج کے سی آکس شہر میں گھٹی تھی اس گھٹنا کے دوران ہمارا سامنا ایک بہت ہی بھیانک جیو سے اور ایک یو ای فو یعنی کی ایلین کے اڑتے ہوئے جہاج سے بھی ہوا تھا پتہ نہیں اس بھیانک جیو کا اس عجیب جہاج سے کوئی لینا دینا تھا یا نہیں لیکن جو بھی ہو میں وہ گھٹنا ساری جندگی نہیں بھول پاؤں گی دراصل یہ بات سال انیس سو ستان نوے کی ہے اس سمعے میرا ایک بائی فرینڈ تھا جس کا نام جیکب تھا اس ٹائم میں بائیس سال کی تھی تب ایک بار میں اپنے بائی فرینڈ جیکب کے ساتھ اس کے گھر پر ہی رکی ہوئی تھی جیکب کا گھر امریکہ کے آئیوہ راج کے سی آکس سٹی میں ہے اور وہ اپنے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے اس کا گھر ایک نیشنل پارک کے پاس پڑتا ہے اس وجہ سے اس کے گھر کے آس پاس بہت گھنے جنگل بھی ہیں تو اس روج میں نے اپنا پورا دن جیکب کے گھر پر ہی بتایا تھا ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا مووی دیکھی اور اس کے بعد ہم دونوں سو گئے تب ہی سوتے سوتے کبرات کے گیارہ بج گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پھر نین سے جاگتے ہی مجھے سمجھ آیا کہ مجھ کو گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی ہے اس لئے میں نے جیکب کو نین سے جگاتے ہوئے کہا کہ بہت رات ہو گئی ہے میں گھر جا رہی ہوں ورنہ میرے گھر والے گستہ کریں گے اتنا کہہ کر میں نے اپنی کار کی چابی اٹھائی اور گھر جانے کے لئے نکلنے لگی پر تب ہی جیکب بھی میرے پیچھے آ گیا اس نے کہا کہ رکو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں میں تمہیں گھر تک چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا پھر جیکب بھی اپنی کار کی چابی لے کر آ گیا اس کے بعد ہم دونوں اپنی اپنی کار سے میرے گھر کی طرف نکل گئے میرا گھر جیکب کے گھر سے نو کلومیٹر کی دوری پر تھا میں اپنی کار لے کر آگے چل رہی تھی اور جیکب اپنی کار سے میرے پیچھے آ رہا تھا میں اپنے گھر کے آدھے راستے تک ہی پہنچی تھی کہ تب ہی مجھے اپنے آگے آسمان میں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی پہلے تو مجھے لگا کہ شاید وہ کوئی تارہ ہے لیکن تھوڑی دیر اس عجیب چیز کو دیکھنے کے بعد میں نے گور کیا کہ وہ چیز ہل رہی ہے میں اس عجیب چمکتی چیز کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں جیکب نے اس چیز کو دیکھا یا نہیں ہوا میں اڑ رہی وہ چمکدار چیز دیرے دیرے نیچے کی طرف آ رہی تھی وہ چیز کوئی عجیب سے چمکتا ہوا جہاد جیسا لگ رہا تھا اور وہ عجیب جہاد ہماری کار کے ساتھ ساتھ آگے بھی بڑھ رہا تھا ہم دونوں اس عجیب جہاد سے بہت گھبرا گئے تھے پھر میں نے اپنی کار کی سپیڈ بہت بڑھا دی اور اس عجیب جہاد سے اپنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرنے لگی جیکب بھی میرے پیچھے پیچھے بہت تیج رفتار سے کار بھگاتے ہوئے چلا آ رہا تھا تھوڑی دور تک ہمارا پیچھا کرنے کے بعد وہ چمکدار چیز آسمان میں کہیں گائب ہو گئی پھر گھر پہنچ کر میں نے جیکب سے پوچھا کی کیا تم نے آسمان میں اڑتی وہ چمکدار چیز دیکھی تھی تو میری بات پر اس نے کہا کی ہاں میں نے بھی وہ چیز دیکھی تھی اس کے بعد جیکب نے ان سے کہا کی اب تم گھر جا کر سو جاؤ اور میں بھی واپس اپنے گھر جاتا ہوں اس بات پر میں نے جیکب سے کہا کی تم کسی دوسرے راستے سے گھر جانا اس راستے سے مت جانا جس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں پھر اس کے بعد میں چپ چپ اپنے گھر چلی گئی میں بار بار اپنے کمرے کی کھڑکی سے گھر کے باہر آسمان میں دیکھ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پھر سے وہ عجیب چمکتی چیز مجھے آسمان میں دکھائی دے جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا پھر اگلے دن جب میں نے جیکب کو فون کیا تب وہ مجھ سے بات کرتے سمیں بہت گھبرایا ہوا تھا تب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تم اتنا گھبرایا ہوا ہے کیوں ہوں پہلے تو جیکب نے میری بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا لیکن جب میں نے اس سے جور دے کر پوچھا کہ آخر بات کیا ہے بتاؤ تو تب جیکب نے مجھ سے ساری بات بتائی اس نے کہا کہ جس رات ہم کو آسمان میں وہ چمکدار چیز دکھائی دی تھی اس رات کو میں اپنے گھر پہنچ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں سونے چلا گیا اس سمیں مجھے بہت تیج نیند آ رہی تھی لیکن جیسے ہی مجھے نیند آنے لگی ویسے ہی میرا پالتو کتہ بہت جور جور سے بھونکنے لگا میرا کتہ گھر میں ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے بہت جور جور سے بھونک رہا تھا میری تو سمجھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک سے اس کو ہو کیا گیا ہے پھر تب ہی اچانک سے میرا کتہ ہمارے گھر کی کھڑکی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اب اس نے بھونکنا بھی بند کر دیا تھا اب وہ بس چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھا گھر کے باہر اندھیرے میں کچھ دیکھے جا رہا تھا میں نے اپنے ڈاگی کو آواج بھی لگائی لیکن اس نے میری بات پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا اس کی یہ حرکت مجھے بہت عجیب لگی کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پھر مجھے لگا کہ شاید گھر کے باہر کوئی جانور آ گیا ہے جس کو میرا ڈاگی گھور رہا ہے یہی سوچ کر میں اپنے گھر کے باہر نکل گیا گھر کے باہر نکلتے ہی میں نے گور کیا کہ ایک بڑے سے آدمی جیسا کوئی جیو میرے گھر سے تھوڑی دوری پر بیٹھا ہے وہ جیو چاروں ہاتھوں پیروں پر بیٹھا سیدھا میرے گھر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کیونکہ میرے گھر کے آس پاس دور دور تک کسی کا بھی گھر نہیں تھا پھر وہ آدمی وہاں کہاں سے آ گیا وہ آدمی اندھیرے میں بیٹھا تھا میں اسے صحیح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا تب ہی میں نے اسے آواز لگا کر پوچھا کی ہے تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو میری اس بات کا اس آدمی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا پھر اس آدمی کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے میں نے اپنے گھر کے باہر لگی لائٹس جلا دی تب لائٹ کی روشنی میں میں نے جو دیکھا اسے میں ساری جندگی نہیں بھلا پاؤں گا پر جھک کر بیٹھا ہوا وہ جیو کوئی آدمی نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک بہت بڑا کتے جیسا کوئی جیو تھا اس کے کان کسی کتے کے جیسے سر پر کھڑے تھے اس کا مو بہت بڑا اور داتوں سے بھرا ہوا تھا اس کا شریر بہت ہی لمبا تگڑا اور مجبوط تھا اس کے شریر پر کالے رنگ کے بڑے بڑے بال بھی نکلے ہوئے تھے اس جیو کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جیو چاروں ہاتھ پیروں سے دو پیروں پر کسی انسان کی طرح کھڑا ہو گیا وہ جیو بہت ہی لمبا تھا لگ بھگ نو فٹ کا وہ جیو کسی ہالی وڈ مووی کا ویر ولف جیسا لگ رہا تھا پھر وہ جیو مجھے دیکھ کر مسکر آیا اور پھر وہ بہت جوڑ سے گراتے ہوئے وہاں سے جنگل کی طرف چلا گیا اس بھیانک جیو کو دیکھ کر در کے مارے میری کیا حالت ہوئی تھی وہ میں شبدوں میں نہیں بتا سکتا جیکب کی یہ بات سن کر میں بہت زیادہ حیران رہ گئی تھی پھر میں نے جیکب سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کو آنکھوں کا دھوکھا ہوا ہو میری بات سن کر جیکب تھوڑا ناراج ہو کر مجھ سے بولا کی اسی لئے میں تم کو یہ بات نہیں بتا رہا تھا کیونکہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ تمہیں میری بات پر وشواس نہیں ہوگا اس کے بعد جیکب نے وہ بات ہی ختم کر دی پھر اس کے بعد کئی دنوں تک کوئی بھی عجیب گھٹنا نہیں ہوئی پھر اگلے سنڈے کو میں نے اور جیکب نے رات کو کار سے گھومنے کا پلان بنایا میں رات آٹھ بجے اپنی کار سے جیکب کے گھر پہنچ گئی پھر جیکب بھی میری کار میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد ہم دونوں جنگل کے نجدیک ایک سنسان جگہ پر چلے گئے وہ جگہ جیکب کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی کیونکہ جیکب کا گھر نیشنل فورسٹ کے پاس ہی پڑتا ہے پھر کار روک کر ہم لوگ آرام سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے میں جیکب کو بتا رہی تھی کہ یہاں پر میری پڑھائی پوری ہونے کے بعد میرے گھر والے مجھے آگے کی پڑھائی کے لیے دوسرے شہر بھیجنے والے ہیں میری یہ بات سن کر جیکب بہت دکھی ہو گیا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جاؤں جیکب مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کسی طرح اپنے ممی پاپا کو سمجھا کر اسی شہر میں اپنی آگے کی پڑھائی پوری کرو ہم دونوں کے بیچ یہی سب باتیں چل ہی رہی تھی کہ تب ہی ہم نے گور کیا کہ ہمارے چاروں طرف کیڑے مکوڑوں اور کیٹ پتنگوں کی آنی والی آوازیں بلکل بند ہو گئی ہیں اچانک سے وہاں پر بلکل سنناٹا فائل گیا تھا یہ بات ہم دونوں کو بہت عجیب لگی تھی اس سنناٹے سے جیکب بہت زیادہ گھبرا گیا تھا پھر تب ہی جیکب نے مجھ سے کہا کہ یہ سنناٹا صحیح نہیں ہے یہاں کچھ تو گڑ بڑ ہے ہمیں یہاں سے ترنت نکلنا ہوگا اتنا بول کر جیکب کار سٹارٹ کرنے لگا پر جیکب کے کار سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی کار کے بغل سے کسی کے بہت تیج بھاگنے کی آواز آنے لگی وہ جیو جو بھی تھا بہت ہی بڑا اور بھاری بھرکن تھا پھر بھاگتے ہوئے وہ جیو ہماری کار کے بلکل سامنے آ گیا تب تک جیکب نے بھی کار سٹارٹ کر لی تھی پھر کار کے ہیڈ لائٹ میں میں نے اور جیکب ہم دونوں نے اس بھیانک جیو کو دیکھا پہلے تو وہ جیو مجھے کوئی بھالو لگا لیکن اس کو تھوڑی دیر دیکھتے میں سمجھ گئے کہ یہ کوئی بھالو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور ہی ہے اس بھیانک جیو کو دیکھ کر جیکب اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ اس نے کار ہی آگے نہیں بڑھائی پھر وہ جیو ہماری کار کے سامنے کھڑا ہو کر سیدھا ہم دونوں کو ہی گھورنے لگا اس جیو کی لمبائی آٹھ سے نو فٹ رہی ہوگی اس کا شریر بہت ہی مجبوط تھا بلکل کسی باڈی بلڈر جیسا اس کے پورے بدن پر کالے رنگ کے بڑے بڑے بال نکلے ہوئے تھے سیدھے شبدوں میں کہوں تو وہ جیو ہالی وڈ موویز میں دکھائے جانے والے ویئر ولف کے جیسا لگ رہا تھا پھر کار کے سامنے کھڑا ہو کر وہ جیو ہمیں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا اس جیو کی بھینک مسکان دیکھ کر میں ڈر سے کانپ گئی تھی اس کی مسکان دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی جانور نہیں ہے بلکہ وہ کوئی بہت ہی سمجھدار جیو ہے پھر اس کے بعد وہ جیو وہاں سے دو پیروں پر ہی بھاگتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا پھر جیکب بھی کار لے کر وہاں سے گھر کی طرف نکل گیا اس گھٹنا کے بعد مجھے جیکب کی بات پر وشواس ہو گیا تھا کہ اس کا سامنا سچ میں کسی بھیانک اور بہت ہی عجیب جیو سے ہوا تھا اس گھٹنا کے کچھ مہینوں بعد ہی میرے گھر والوں نے مجھے آگے کی پڑھائی کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا دوسرے شہر جانے کے بعد سے ہی مجھے جیکب اور اس عجیب جیو کی کوئی خبر نہیں ملی مجھے لگتا ہے کہ اس رات آسمان میں دکھے یو ایفو یعنی کی ایلین کے جہاج اور اس عجیب جیو کے بیج کوئی سمبند ہے شاید اس یو ایفو نہیں اس بھیانک جیو کو وہاں پر چھوڑا ہوگا پتہ نہیں میرا یہ اندازہ کتنا سہی ہے لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ اب کبھی بھی میں دوبارہ اس جیو کو نہیں دیکھنا چاہوں گی دوستو یہ تھی ڈاغ مین کو دیکھے جانے کی پہلی گھٹنا اور اب میں آپ کو سناتا ہوں ایک اور ایسی بھیانک گھٹنا جس میں انسانوں کا سامنا اس بھیانک جیو یعنی کی ڈاغ مین سے ہو گیا تھا اپنے ساتھ ہوا یہ حادثہ ہیرالڈ نام کے ایک شخص نے ریڈٹ پر پوسٹ کیا تھا تو آگے میں آپ کو یہ پوری گھٹنا ہیرالڈ کے نجریے سے ہی بتاؤں گا میرا نام ہیرالڈ ہے اور آج میں آپ کو میرے ساتھ ہوئی ایک بہت ہی بھیانک اور رہسمائی گھٹنا بتانے جا رہا ہوں دراصل مجھے لگتا ہے کہ میرا سامنا ایک بہت ہی رہسمائی کرپٹڈ کریچر سے ہوا تھا جسے ڈاغ مین یا وولف مین کے نام سے جانا جاتا ہے دراصل میں امریکہ کے نیو جرسی راج میں رہتا ہوں اور اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے بعد سے ہی میں نیو جرسی کے پائن بیرنس علاقے میں گھومنے فرنے جاتا رہتا تھا نیو جرسی کا پائن بیرنس ایسا علاقہ ہے جہاں پر بہت بڑے علاقے میں پائن یعنی کی دیودار کے پیڑ لگے ہوئے ہیں وہ جگہ ایک بہت بڑے جنگل جیسی ہے ایک ایسا جنگل جہاں پر سبھی پیڑ پائن یعنی کی دیودار کے ہی ہیں اب میں آپ کو اپنی پڑھائی کے بارے میں بھی بتا دینا چاہوں گا کیونکہ میری پڑھائی کا اس گھٹنا سے بھی تھوڑا بہت لینا دینا ہے میں نے سٹاکٹن یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے ساتھی میں نے بیچلر آف انوائرمنٹل سائنس کی بھی ڈگری لے رکھی ہے اس کے علاوہ میں نے کافی سمجھ تک وارٹن اسٹیٹ فارسٹ میں نیچرلیسٹ یعنی کی پیڑ پودھوں اور جانوروں پر شود کرنے کا کام بھی کیا ہے یہ سب باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ بات سمجھ سکیں کہ مجھے پرکرتی میں پائے جانے والے سبھی پیڑ پودھوں اور جانوروں کی بہت ہی اچھی جانکاری ہے چاہے دن ہو یا رات میں ایک جھلک دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سا پیڑ پودھا ہے یا پھر جانور ہے خیر اب میں آپ کو وہ گھٹنا بتاتا ہوں جس میں میرا اور میرے دو دوستوں کا سامنا ڈاغ مین سے ہوا تھا یہ بات آج سے چھ سال پہلے کی ہے تب ایک بار میں اور میرے دو دوست جن کے نام کرس اور ایلن ہیں ہم لوگ ایک کار سے ایلن کے ہی ایک دوست کے گھر جا رہے تھے ایلن کے دوست کے گھر پر ہاؤس پارٹی تھی جس میں کئی لوگ آنے والے تھے ہم لوگ رات کے آٹھ بجے ایلن کے دوست کے گھر کے لیے نکل گئے تھے کار سے جاتے ہوئے ہم لوگوں کو ایک گھنٹہ بیٹ چکا تھا اس سمیہ تک رات کے نو بج رہے تھے اور ہم لوگ اس سمیہ نیو جرسی کے مینچیسٹر علاقے سے ہو کر گجر رہے تھے جس سڑک سے ہم لوگ گجر رہے تھے اس کے دونوں طرف گھنے جنگل تھے اور وہاں پر بہت سے آوارہ ہیرن ٹہلتے رہتے تھے وہ ہیرن کبھی بھی اچانک سے بھاگ کر گاڑیوں کے آگے آ جاتے ہیں جس سے گاڑیوں کو تو نقصان پہنچتا ہی ہے ساتھی ہیرن بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اسی لئے میرے دوست کرس نے مجھ سے کہا کی تم سڑک کے اگل وگل نجر رکھنا اگر کوئی ہیرن تم کو دکھائی دے جو بھاگ کر گاڑی کے سامنے آنے والا ہو تو مجھے بتا دینا میں گاڑی دھیمی کر دوں گا کرس گاڑی چلا رہا تھا اور میں اس کے بگل والی سیٹ پر بیٹھا سڑک کے آجو باجو نجر رکھ رہا تھا سڑک کے آجو باجو دیکھتے ہوئے مجھے ابھی کچھ منٹ ہی بیٹے تھے کہ تب ہی میں نے دیکھا کہ سڑک کنارے جنگل کے اندر ایک بڑا سا آدمی جیسا جیو دو پیروں پر بہت تیجی سے بھاگ رہا تھا وہ جیو جنگل کے اندر ہماری کار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا اس عجیب سے جیو کو دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ میں نے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی بھی جیو نہیں دیکھا تھا دیکھنے میں وہ جیو کسی بڑے سے آدمی جیسا لگ رہا تھا لیکن حیرانی کی بات تھی کہ کوئی بھی انسان اتنی تیجی سپیٹ سے بھاگی نہیں سکتا تھا میں بہت حیرانی سے اس جیو کو دیکھ رہا تھا پھر تب ہی وہ جیو بہت تیجی سے بھاگتا ہوا ہماری کار کے بھی آگے نکل گیا اور پھر وہ جیو ایک جھٹکے سے کود کر سڑک کے بیچ میں آ گیا اس جیو کو دیکھتے ہی کرس نے فوراں ہی کار روک دی پھر اس جیو نے سڑک کے بیچ کھڑے ہو کر کچھ سیکنڈز تک ہماری طرف دیکھا اس کے بعد وہ بھاگ کر سڑک کے دوسری طرف جنگل کے اندر چلا گیا کار کی ہیڈ لائٹ کے روشنی میں ہم نے اس جیو کو بلکل صاف صاف دیکھا تھا اس جیو کو دیکھ کر ہم دونوں بہت حیران تھے اب میں آپ کو اس جیو کا ہلیا بتاتا ہوں اس عجیب جیو کی لمبائی لگ بھگ آٹھ فٹ رہی ہوگی اس کے پورے شریر پر گہرے بھورے رنگ کے لمبے بال اگے ہوئے تھے حالانکہ اس کی چھاتی پر کم بال تھے اور وہ بھی سفید رنگ کے تھے اس کا شریر بہت ہی بڑا اور مجبوط تھا جیسے کسی باڈی بلڈر کا شریر ہوتا ہے بلکل ویسے اس کے پیر کسی بڑے سے کتے جیسے تھے اس کے ہاتھ میں نکیلے پنجے تھے اور اس کا سر کسی بڑے سے بھیڑیے کے جیسا تھا ایک اور بات جو کی اس جیو کو باقی جانوروں سے بلکل الگ کرتی تھی وہ یہ کہ اس جیو کی آنکھیں پیلے رنگ کی تھی جو کی بہت ہی زیادہ چمکدار تھی پھر اس جانور کو دیکھ کر کرس نے مجھ سے کہا کی مسٹر نیچوریلسٹ جرہ ہمیں بھی تو بتائیے کہ یہ کس طرح کا جانور تھا جو ابھی ہمارے سامنے سے گجرا ہے اپنے دوست کی بات پر میں نے کہا کی میں نہیں جانتا یہ کس طرح کا جانور ہے مجھے اس طرح کے کسی بھی جانور کی کوئی جانکاری نہیں ہے میں خود پہلی بار ایسا کوئی جانور دیکھ رہا ہوں میری بات سن کر کرس بھی بلکل حیران رہ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے جانوروں اور پیڑ پودوں کی بہت ہی اچھی جانکاری ہے لیکن تب بھی میں اس جیو کو نہیں پہچان سکا خیر فرز گھٹنا کے بعد میں نے اس جیو پر کافی ریسرچ کی اور تب مجھے پتا چلا ڈاغ مین کے بارے میں ڈاغ مین پر مشیگن کے علاوہ بھی اسے بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا ہے تو دوستو یہ تھی ڈاغ مین نام کے ایک بہت ہی رہ سمائی جیو کو دیکھے جانے کی دو سچی گھٹنا ہے اور اب میں آپ کو ایک آڈیو کلپ سنانا چاہوں گا جو کی امریکہ کے مشیگن راج میں ہی ریکارڈ کی گئی تھی اس آڈیو کلپ میں دو لوگ پولیس کے پاس مدد کے لیے فون کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں لوگوں کا سامنا ایک ڈاغ مین سے ہو گیا تھا پھر چلتی کال کے دوران ہی ڈاغ مین ان لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اس حملے میں وہ لوگ جندہ بچتے ہی نہیں مجھے اس بات کی کوئی جانکاری نہیں ہے یہ گھٹنا سال دوہجار چھے کی ہے یہ آڈیو میں یہاں پر تو اپلوڈ کر ہی رہا ہوں ساتھی اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ میں اپنے انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کروں گا ペ parapزا ڈیٹیل کو پڭی کلمک کل کنید ہ لو drei میں إٹھاد گی göreں دسابہ ڈیٹیل کے ساتھ میں ہرموں گی میں اپنی آORTERB اور ہے information تھے ثہی کھے لیے باللڈ تک نیک روڈی مجھ ganz avons نہیں مجھے 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 جو مجھے 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 یہ انتظر ایم مجھے تو دوستو آج کا ویڈیو یہاں پر ختم ہوتا ہے اور میرے بہت سے ویورز مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں کسی انٹرنیشنل ٹاپک پر سٹوریز لے کر رہا ہوں تو اسی لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ڈاگ مین کے اوپر ہی کچھ سٹوریز آپ کو سنا دوں سٹوریز کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو اس کی ایک فوٹو اور یہ لاسٹ میں ایک اصلی ویڈیو ساری ایک اصلی آڈیو کلپ بھی آپ کو سنایا ہے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی سٹوریز سننا پسند ہیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شریف ریشن